ماشاءاللہ بڑی خوش قسمت ہے ہمارے ملک برادران بالخصوص ملک عاصف صاحب جنہوں نے اس خوبصورت بزم کا انعقاد کیا دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کا اس محفل کو سجانا آپ سب کا آنا ہمارا پڑھنا آپ کا سننا اپنی پاک رب لند بارگر میں شرط قبولیت اتاف فرمائے ماشاءاللہ ہمارے صفیان بھائی بڑا اچھا سانڈ اپریٹ فرمارے ہیں ان کے لیے بھی ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ ماشاءاللہ قاسم بھائی نے بہت ہی انتہائی خوبصورت اور والحانہ انداز میں نکابت کی ان کے لیے بھی کہہ دیں سبحان اللہ اور یقین کیجئے ملک صاحب جتنے یہ خوبصورت زوگ کے ساتھ سن رہے ہیں انہ میرا دل کر رہا ہے میں ان کے لیے کہوں سبحان اللہ اسی طرح اپنے زوگ کے ساتھ زادہ دینا مل کے پڑھ لیے رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ یا حبیب اللہ پڑی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خوبصورت اشار جن کے ساتھ سمائے سے شروع کر رہا ہوں آپ سب کی سماتوں کی نظر شاعر کہتے ہیں کہ زبان کی نوری سبحان اللہ زبان کی نوری بھائیان ان کے نوری سبحان اللہ دہن ان کا نوری بدن ان کا نوری حضور کی زبان نور حضور کی بیان نور حضور کا دہن نور بدن نور ہر چیز نور کی تو اگلی بات سنیں یہ خاکی بنائے یہ خاکی بنائے یہ کیا ان کے خاکے اگلی بات ایسے نہیں ہمارا عقیتہ ہے اور دائیں ہاتھ بولن کر کے مل کے کہنا ہے کہ محمد ہمارے بڑی حسان واقعے محمد ہمارے بڑی حسان واقعے محمد ہمارے بڑی حسان واقعے حصار بولنا محمد ہمارے بڑی حسان واقعے دعا کیا میں دعا کیا میں دعا کیا میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حضور کی آمد کا استقبال دائیں ہاتھ بولن کر کے کرے نا دعا کرتا ہوں آج رات سوئے اور جن آقا کی آمد کا استقبال کر رہا ہے وہ آقا خواب کے اندر تشریف لیں اب آپ کی مرضیہ ایسے کرنا ہے دائیں ہاتھ بولن کر کے سرکار کیا میں دلدار کیا میں آقا کیا میں ڈاتا کیا میں سونے کیام مونے کیا میں پچ پالے کیا میں من جارے کیا میں سالار کیا میں پیارے کیا میں جانا کیا میں اول کیا میں آخر کیامر مرحبہ محمدہ حما Mole بڑی شان والے محمد ہمارے بڑی شان والے حسن بولونا محمد ہمارے بڑی شان والے جب حسن بولونا محمد ہمارے بڑی شان والے دو رہنے دو تیرے کا تشور مشکل ہے جب چاند سے روشن ایڑی ہے رخصار کا عالم کیا ہو بلہ ہوگا نی سبحان اللہ حسن بولونا محمد ہمارے بڑی شان والے سبحان اللہ بلنا ہوگا نی سبحان اللہ کیا ہو بہر روزے کا نقصہ اس پار کا زب یہ عالم ہے اس پار کا زب یہ عالم ہے اس پار کا عالم کیا ہو اس پارے کا عالم کیا ہوگا اکسمت علی اب بولا علی کا سکر کرنا رحسنی دایا ہاتھ بلند کر کے علی 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 ایک مرتبہ ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کا ہاتھ مبارک پکڑا فضا کے اندر بلند کیا اور بلند فرما کے فرمایا من کنتو مولا ہوا فہازا علی مولا فرمایا جس جس کا میں مولا ہوں اس کی علی مولا اب آپ کی مرضی ہے کہ سرکار کی سنت کو ادا کرتے ہوئے دائیں ہاتھ بلند کر کے کہنے ہی ایسے کہنے ہیں دائیں ہاتھ بلند کر کے مل کے مولا علی کا سکر علی 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 ملکن تو مولا آپ نے دو مرتبہ کہنا ہے علی علی ملکن تو مولا ملکن تو مولا آقا نے بولا میں جس کا مولا ہے اس کے مولا تم مستگل اندر تم مستگل اندر ترہ دل کے اندر میرا دل کے اندر ابو بکر ابھی بولے ابو بکر ابھی بولے عمر بھی بولے عثمان ابھی بولے شہران بکارا علی علی میں نے گوھس کا لارا میں نے گوھس کا لارا علی علی تاتا کا نارا حاجہ کا نارا حلی علی عحمد رضا کا نارا مرسد حتار کا نارا علی این شاہ جی کا نعرہ ہے تیرا نعرہ ہے میرا نعرہ ملک ساپ کا نعرہ سارے مل کر بولے ہر قادری بولے ہر سننی بولے ہاہ آلی 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 ، آلی آلی . دکھ سمت علی ، د کر سمت وبر ، سدھی کہ ا coco pear عثمان اتنے آپ سوچیں حضرت عبوبکر بھی ہیں حضرت عمر بھی ہیں حضرت عثمان اور مولا عالی چاروں صحابہ سرکار کے گرد صحرہ سوچیں انہاں جگ مگ سرکار کا علم کیا ہو گا انہاں جگ مگ سرکار کا علم کیا ہو گا سرکار کا عالم کیا ہوگا ایسے ندایا ہاتھ بلند کر کے ملکے سرکار کا عالم کیا ہو 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 جب میں نے سنائی نات نبی آرے داتا کے غلاموں اور امسہ پھولو اللہ تمہیں مدینہ دکھائے مدینہ دکھائے آج میر دکھائے بہتا سبحاندہ محمد ہمارے بڑی شہنوالے محمد ہمارے بڑی شہنوالے محمد ہمارے بڑی شہنوال سرکار کیا میں دل نہ رکھیا میں آقا کیا میں منہ سے پہلے جب قبلہ شاہ صاحب بیان فرما رہے تھے شاہ صاحب نے کیا فرمایا تھا کہ جو بندہ ضبیل اول شریف کے مہینے کے اندر سرکار کی آمد پہ بھی نہیں نہ بول سکتا وہ کیا ہے آپ خود سمجھ سکتے ہیں شاہ صاحب نے جو کہا تھا اب دائیں ہاتھ بلند کر کے سرکار کی آمد آمد کا استقبار سرکار کیا میں دلدار کیا میں آقا کیا میں داٹا کیا میں سونے کیا میں مولے کیا میں جبال کیا میں منتھار کیا میں سالہ رکھیا میں پیارے کیا میں جانہ کیا میں محمد محمد حمادِ بڑی حسان والے ہے کہ دو نام ایسے ہیں جو مجھے ساری کائنات کے ناموں میں سب سے زیادہ پسند ہے وہ نام کون سے ہے فرمایا ایک نام محمد بڑا پسند ہے اور دوسرا احمد نام بڑا پسند ہے اب سرکار کا پسندیدہ نام ایسے نہیں یار سرم مل کے کہنا ہے کہ محمد حماد بڑی حسان والے محمد حماد محباد بڑی حسان والے تحصارے بولوں نام محمد حماد بڑا پسند ہے بڑی حسان والے محمد حماد بڑی رسال والے محمد حماد بڑی رسال والے سبحان اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے حوالے سے ایک آفری کلام اس کے بعد عزت چاہوں گا انتہائی خوبصورت کلام الحمدللہ یہ کلام صرف کلام ہی نہیں ہے بلکہ ہمارا حقیدہ بھی ہے اتنا خوبصورت کلام آئے سارے مل کے اسی طرح زوک کے ساتھ پیش کرتے ہیں سرور آئے گا ملاد منایا کہ ملادی بندہ بولے سبحان اللہ ملاد منایا کہ تینوں رنگ لگے جاوڑ گے تیوان ملاد منایا کہ تینوں رنگ لگے جاوڑ گے ملاد منایا کہ ملاد منایا کہ تینوں رنگ لگے جاوڑ گے ملاد منایا کہ تینوں رنگ لگے جاوڑ گے ملاد منایا کہ تینوں رنگ لگے جاوڑ گے تیوان ملاد منایا کہ تینوں رنگ لگے جاوڑ گے سرکار کیا میں کلنا رکھیا میں آقا کیا میں تاتا کیا میں سونے کیا میں مونے کیا میں رجبہ لکھیا میں منٹھا رکھیا میں سالہ رکھیا میں اول کیا میں آخر کیا میں ظاہر کیا میں یہ خوابہ میں لاد ملایا تیوان می لا منایا تیوان کی تاں تینوں رنگیں لگے جا بنے گے اچھا اب ایک دعویٰ کرنے لگا ہوں ملک صاحب دعویٰ ایسا ہے اگر آپ کا دل اس بات کی تصدیق کرنا یہ بیٹا خموش ہو جائے ادھر جو بولنے ہیں کیونکہ ذکر بلند کر رہا ہے ایک دعویٰ کرنے لگا ہوں اگر یہ دعویٰ آپ کا بھی ہوا نا تو آخر میں سن کے صبحان اللہ کہہ کے اس کی تائیت ضرور کیجئے گا شاعر کہتے ہیں کہ سنکار دل گر بچے نا برا کیا سی پابا میں سنکار دل گر بچے نا برا کیا سی پابا میں اے سمتہ توزہ کرنے یا رج رج کے تو کھایا رج رج کے تو کھایا تے نو رنگ رنگ جہاں بہنے گے دیوانے رج رج کے تو کھایا تے نو رنگ رنگ جہاں بہنے گے سرکار کیا میں سرکار کیا میں سرکار کا لنگر کھانے اور کھا کے کیا کہنے تے نو رنگ رنگ جہاں بہنے گے تے نو رنگ رنگ جہاں بہنے گے سونا نام محمد دا ساڑی اکھیاں دا چاننے سونا نام محمد دا ساڑی اکھیاں دا چاننے الحمدللہ اس وجہ تو کہنے کہ سمیں اکھیاں نلایا کہے سمیں اکھیاں نلایا کہے اکلا جملہ چیز کرنے لگاؤں سرکار کا نام چون کر آنکھوں سے لگاؤں گے تو کیا ہوگا سمیں اکھیاں نلایا کہے تیرے دکھے مک جاوڑ گے دیوانے سمیں اکھیاں نلایا کہے تیرے دکھے مک جاوڑ گے دیوانے مین اکھیاں نلایا کہے تیرے دکھے مک جاوڑ گے دیوانے نارا ہے دری لایا کہے تیرے دکھے مک جاوڑ گے پنچ تن دین سے بچ وچ تیرے دکھے مک جاوڑ گے پنچ تن دین نسبت وچ اگر وہ بندے کا چہرہ سن کے کھل جائے تو سمجھ جانا کہ بندہ وہ مسلمان ہے اور اگر سن کے اس کے چہرے پر بگاڑ آجائے تو سمجھ جانا وہ بندہ اپنا ہی نہیں ہے اس لیے ہم کہتے ہیں تیرے دکھے مک جانا وہ بندہ ہایڈاں ہستندی آپ دوائے ہاتھ بلند کر کے مل کے ہایڈاں ڈیوانے نارا ہیدر نارا ہیدر اللہ یاکر تیążوں دنگ دنگ ساپڑے گی دیوانے نارا ہیدر ہیدر اللہ یاکر ڈیوانے نارا ہیدرافر ہی دنگ ساپڑے گی کسی زیدی سے عمر عثمہ حیدر تمہیں باری سا سیدی سے عمر عثمہ حیدر تمہیں باری سا نارا چارا دلائیا کے نارا چارا دلائیا کے تینو دنگے دنگے جا بانے کے دیوانے نارا چارا دلائیا کے تینو دنگے لگے جا بانے کے نارا چارا دلائیا کے تینو دنگے لگے جا بانے کے نارا چارا دلائیا کے لگزا بڑھنگے سبحان اللہ ماشاءاللہ